موسیقی اخوانہ میں اس وقت ڈوڈا حملے سے جڑی بہت بڑے خبر سامنے آئی ہے سوتروں کے مطابق ڈوڈا میں حملہ پاکستان کی نئی رننیتی کا حصہ ہے سوتروں کے مطابق سینہ کو نئی گھوشپیٹ کی جانکاری تھی اور نئی گھوشپیٹ کی آتنکیوں کی اور سے ہی ڈوڈا میں حملہ ہوا ہے یہ سب فورن ٹیرس ہیں یعنی کہ یہ غیر ہندوستانی ہیں باہر سے آئے ہیں اور ہندوستان میں حرکت ان کی منشاہ ہے فیدائین بھی ان میں کچھ شامل ہیں سوتروں کے مطابق پاکستان کی بدلی رننیتی بہت آکرامک ہے اور جمہو کو لے کر یہ رننیتی بنی ہے جمہو میں سینہ کو ٹارگٹ کرنا آتنکوادیوں کا مقصد بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ڈوڈا ریاسی اور پھر جمہو کے دوسرے علاقے کٹھوہ سیکٹر کے اندر بھی کئی ساری ایسی انفیلٹریشنز ہوئی ہیں اور یہ جان بھوچ کر انہوں نے اس رجوری پنچ رجوری اور ڈوڈا ریاسی ان علاقوں میں انہوں نے انٹری کی ہے دو الگ الگ گھٹ ہیں کم سے کم بتایا جا رہا ہے کہ 45 سے 50 ایفٹیز یعنی فورن ٹیرریس ویدیشی ٹیرریس بھارت کے اندر اس وقت گھوش پیٹ کر چکے ہیں ایلو سی سے آئی بی سے خوفیا سورنگوں کے مادھیم سے یہ گھوش چکے ہیں یہ کیسے گھوشے ہیں کیسے ان کو کیا یہاں پر گراؤنڈ سپورٹ مل رہا ہے بہت بڑا پرشن ہے لیکن ان کا ٹارگٹ سینہ کے بل ہیں کہیں نہ کہیں بھارتیہ سینہ اور فورسز پر چاہے وہ پیرا ہو جمہو کشمی پولیس ہو یا آرمی ہو ان پر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو اپنی ڈیپلائیمنٹ کی سٹریٹیجی بدلنی پڑے اب ڈوڈا میں جو آتنکی حملہ ہوا وہ اچانک یا پھر ایک تو دن کی پلاننگ کے تحت نہیں ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جمہو میں ہوئے آتنکی حملوں کی پوری سیریز دیکھیں تو پہلے ریاسی پھر کٹ ہوا اور اب ڈوڈا مطلب جمہو میں جگہیں بدل رہے ہیں یہ آتنکواتی لیکن ہر زمین جمہو کی ہی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے پاکستان کی بدلی ہوئی رننیتی آئیے اس کو سمجھاتے ہیں آپ کو اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں پاکستان اب جمہو کو لے کر بلکل نئی رننیتی پر کام کر رہا ہے کیونکہ آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد سے کشمیر گھاٹی میں سیکیورٹی کی گریڈ اتنی ٹائٹ ہو گئی ہے کہ وہاں آتنکیوں کی دالت نہیں گل رہی ہے اور اس کی وجہ سے پاکستانی خوفیہ ایجنسی آئی ایس آئی بہت دباؤ میں بھی آ گئی سری نگر میں آتنکیوں کو اب پہلے جیسا او جی ڈبلیو نیٹورک یعنی کی اوورگراؤنڈ نیٹورک لوکل سپورٹ نہیں مل رہا ہے اور جب جو ستھانی مدد آتنکیوں کو کشمیر میں ملتی تھی وہ اب ان کو نہیں مل پا رہی ہے اس لیے پاکستان نے آتنکیوں کے لیے جمہو کو نئے میدان کے طور پر چنا ہے اور یہ بہت پھیلا ہوا علاقہ ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جمہو میں لگوک پچاس ویدیشی آتنکوادی حال کے دنوں میں گھوشپیٹ کر کے آئے ہیں الگ الگ گروپس میں الگ الگ اٹھ ہیں یہ سینہ کو ڈوڈا میں حال میں آتنکیوں کی گھوشپیٹ کی جانکاری ملی اور اس کی جانکاری کے آدھار پر آتنکیوں کو پکڑنے کے لیے آپریشن چلایا گیا جس میں یہ حملہ ہوا ہے رجوری پنچ کشیتر میں بھی آتنکیوں کی سنکھیا قریب 10 سے 12 فلحال بتائی جا رہی ہے ڈوڈا ریاسی کشیتر میں 25 سے کم سے کم 20 سے 25 کی سنکھیا میں یہ آتنکوادی اس وقت گھوم رہے ہیں ڈوڈا اور ریاسی کے نئے آتنکی سمو جائش سے جڑے ہیں اور رجوری پنچ میں جو آتنکی پہلے گھسپیٹ کر چکے ہیں وہ پی اے ایف ایف یا لسکڑے تیبہ سے جڑے ہوئے ہیں مطلعہ پاکستان نے پلان بنا کر جمہو کو اپنا میدان بنایا ہے آتنک کا پاکستان کو پتا ہے کہ جمہو میں سینہ کو شفٹ کرنے میں وقت لگے گا کیونکہ علاقہ بہت پھیلا ہوا ہے اور وہاں کے جو جنگل ہیں وہ ان آتنکوادیوں کے چھپنے اور جیویت رہنے سروائب کرنے کے لیے بہت انکول بتا جاتے ہیں ان کی گوریلا وارفئر ٹیکنیک کے لیے وہ بہت انکول ہیں جمہو میں سیکیورٹی ٹائٹ کرنے میں لگنے والا وقت کا فائدہ پاکستان اور اس کے پالتو آتنکی اٹھا رہے ہیں لیکن اب ان کے اس ناپاک پلان کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور آتنکیوں کا کاونٹ ڈاؤن بھی شروع ہو گیا ہے ایک اور بات آپ کو بتا دیں کہ جمہو ریاسی دوڈا اس علاقے میں OGW سپورٹ یعنی لوکل سپورٹ ڈیموگرائفک چینج کی وجہ سے کیونکہ کشمیر گھاٹی سے کئی لوگ جمہو میں آ کر سیٹل ہوئے ہیں بسیں ہوئے ہیں تو ان کو مل رہا ہے جو ریاسی میں بس اٹیک ہوا تھا اس میں بھی جو پکڑا گیا تھا اس نے بھی یہی مانا تھا قبول کیا ہے کہ چھ ہزار روپے لے کر اس نے ان آتنکوادیوں کی مدد کی تو یہ بھی ان کے فائدے میں جا رہا ہے آتنکوادیوں کے وہیں جمہو کشمیر میں آتنکوادیوں کو لے کر اور آتنکواد کو لے کر دی جی پی آر آر سوائن نے بہت بڑی بات کیا دی آر آر سوائن نے کہا کہ جمہو کشمیر کی سیاست نے وہاں کے آتنکواد کو بڑھاوا دیا ہے موسیقی محبوبہ مفتی کو دی جی پی کی یہ بات چپ گئی کیونکہ محبوبہ نے امید نہیں کی تھی کہ راج کے ڈی جی پی جمہو کشمیر میں ہو رہی سیاست کو لے کر ایسی بات کر دیں گے انہوں نے ڈی جی پی کو ہٹانے کی مانگ کر ڈالی کہ یہاں پر جو پورے ملک سے جوان آتے ہیں اپنی ڈیوٹی کرنے کے لیے وہ یہاں سے تابوت میں واپس چلے جاتے ہیں اور اس کا رسپانسبل کون ہے اگر آپ کہتے ہیں ملٹنسی ختم ہوئی ہے تو جمہو یہ کیا ہو رہا ہے جمہو میں اتنے لوگ کیوں مارے جاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کا نوٹس ہوم مینسٹر کو لینا چاہیے اس کا نوٹس دیفینس مینسٹر کو لینا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ دیفینس مینسٹر ہو ہوم مینسٹر ہو ان کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور جو اکاؤنٹی بیلٹی فکس کر کے the head should roll کومل اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں live کومل یہ search operation combing operation جہاں چل رہا ہے جہاں hot pursuit چل رہا ہے وہیں یہ سیاست گرما گئی ہے اس کی وجہ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ آرار سوائن کو یہ کہنا پڑا کہ ایک ecosystem ہے جو آتنکواد کو پناہ دے رہا ہے کومل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے جرہ آپ کا مائک چیک کریں آپ کے آڈیو کو جرہا چیک کرتے ہیں کومل اس وقت ہمارے ساتھ live جڑ رہی ہیں جمعوں سے اور آج شام کو وہیں پر ریت لینگ سیرمنی میں تھوڑی دیر میں شاید LG پہنچنے والے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ نے بھی اس واردات کی پوری پرتال کی ہے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملے میں Home Ministry بھی اس معاملے میں اس ویشے میں ایکٹیو ہے پھر سے زرہ کومل سے جڑنے ہی کوشش کریں گے جی کومل کومل سے جڑنے ہی کوشش کریں گے جمعوں سے جڑنے ہی کوشش کریں گے یہ پورا علاقہ ہے اگر آپ ان تصویروں کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگل بھی ہیں لیکن سفات پھیلے ہوئے میدان اور وادیاں بھی ہیں اور جہاں پر کئی سارے ایسے فل پھول ہیں اور جنگلی راستہ ایسا ہے اور یہاں پر گفائیں بھی ہیں اور موسم میں اتنی برف نہیں پڑتے کہ وہاں پر آتنکوادی چھپ کر رہ نہیں سکتے تو اٹیک کر کر لوکیشن بدل کر اور کیونکہ پھیلا ہوا علاقہ ہے تو کومبنگ آپریشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ہوای سرچ آپریشن اور کومبنگ کیا جا رہا ہے لیکن ٹری کور اتنا ہے نیچے دیکھیں پیڑ پودے اور اونچے اونچے پیڑ ایسے ہیں ترخت ایسے ہیں کہ ان کے نیچے چھپنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر ہیلیکاپٹر کی رینج سے یا سرچ آپریشن سے چھپنا آسان ہو جاتا ہے اور یہاں گفائیں بھی ہیں اس علاقے میں خاص کر پونچ رجوری ہے پیر پنجال کے اس طرف اگر آپ بھوگول دیکھیں گے آپ میپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ علاقہ سفارٹ ہے اور فلیٹ ہے اور اس طرح سے پھیلا ہے کہ پونچ رجوری سے آپ کٹھوا اور کٹھوا سے دوڑا تک پھیل سکتے ہیں کومل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جی کومل بتائیے دیکھیں آنند یہ حالات نبوے کے دشک سے بن رہے ہیں نبوے کے دشک میں بھی اسی طرح سے حالات پیدا ہوئے تھے اور دوڑا سنبھاکی جمہو سنبھاکی اگر بات کریں تو دوڑا علاقے میں لگاتار جو تھے وہ ہتیائے ہوئی تھی لوگوں کو مارا گیا تھا یوہ جو ہے وہ مارے گئے تھے اب بھی آج تو بھارتی سینہ کے جو جوان ہیں ان پر حملہ ہو رہا ہے تب سیولین پر حملہ ہوتا تھا تب بھی اسی طرح سے راجڈیتی ہوتی تھی راجڈیتہ الگ الگ جگہ پر پریس کانفرنس کرتے تھے تب بھی حالات ایسے تھے اور آج بھی حالات کچھ ایسے ہی ہے کہ آج بھی پولیس پر جو ہے بھی ان کو ہٹانے کی بانگ کی جاری ہے آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے محبوبہ مفتی نے پریس کانفرنس کر کہہ ڈالا کہ ڈی جی کو چینج کرنا ہے تو اس کو ان کو ان کو خود لگ رہا ہے کہ یہاں پر جو آتنک پات جو بری طرح سے نبے کے درشک سے فیلا ہے کہیں نہ کہیں ان کا بھی اس میں ہاتھ رہا ہے کیونکہ ہمیشہ سے ہی وہ آتنکیوں کے گن گاتی رہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ وہ کبھی ان کو جب وہ سرکار میں تھی جب بھاجبہ کے گھٹپندر کے سرکار میں تھی تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں دودھ و ٹوفی لینے آئے تھے تو جب سرکار چھوٹی تو آتنکیوں کے فیور میں محبوبہ مفتی دیکھی تو یہ دیکھئے ابھی تک اتنے حملے ہوئے کوئی تو وجہ ہے ہوگی کہ اس ایکو سسٹم کو جو گریڈ ابھی تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد کشمیر گھاٹی میں پڑا ہے وہ اس سے پہلے تین سو ستر جب لاغو تھا اور جب یہ لوگ ستہ پر قابض تھے تب کیوں نہیں پڑا یہ بہت بڑی بات ہے اور جمہو کا یہ علاقہ یہ ڈوڈا علاقہ آپ کے پیچھے بھی دکھ رہا ہے خوابی کھلی جگہ ہے اور اس میں پیڑ ہے میدان ہے گفائیں ہیں اور یہاں پر یہ کیونکہ ٹیرین الگ ہے یہاں پر گریڈ کو سبھالنا لگانا بہت مشکل ہے جمہو بہت بڑا ہے وشال علاقہ ہے کومل دھنیواد آپ کے انپورٹس کے لئے وہیں ڈوڈا میں آتنکیوں سے لڑتے ہوئے کیپٹن برجیش تھاپا نے اپنی جان نیوچھاور کر دی جب سے کیپٹن برجیش تھاپا کے ماتا پتا کو ان کے شہید ہونے کی جانکاری بھی لی ہے تب سے دونوں غم میں ڈوبے ہوئے ہیں مگر ان کا سینہ فکر سے چوڑا بھی ہو گیا کہ ان کے بیٹے نے دیش کی حفاظت کے لیے اپنی شہادت دی جان بچہ پتا چلا کل رات کو پتا چلا ڈیون وکلک کو کل رات کل رات کنو وہ تو بہتی دیسینت تھا ایسے مطلب 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 کمپلین کا بھی نہیں کرتا تھا اسے نسے کمپلین کرتے نا لوگ ایسے تاں ایسے نسا وہاں وہاں ایسے دیسینٹ گائی تو اسے تو ایسے تو ایسے تو ایسے تو حال میں جانا بھی تھا تو بتا بھی رکھا تھا ہم لوگ نے کہ ڈای بھرمی میں جوال ہے تو تایدا ہے کبی کسی مجھے کو بڑا ہے تو آپ کی طرف ایک بڑا ہے اور اس کی طرف عمل میں سکتا جانا کیا چیو کہ جمعہ ارمی میں قلتی mummy کے ساتھ دون جارہاں عنہ میرے جب آپ کو فکر اس کو کوئی دوائے چیز میں نے کہا جو لیا ہے ان اس وقت بھی آرمی میں پاک جو چیزا ہے میرے بڑا ہے اس قراری طرف علیہه اس کا حرم طرف فکر زیادہ میں ب ، اس سے چلتا ہے اچھی در اس معنی میں سکتا ہے محبتان سکتا ہے موسیقی